بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام ہے ملیحہ عارف آپ لوگوں کو ویڈیو کا ٹاپک پتا چل گیا ہوگا تھمنیل دیکھیں آج میں کس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں جو ویرز مجھے میری سٹارٹ کی ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں ان کی نالج میں ہوگا کہ بہت اٹھ سے پہلے سٹارٹ میں جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو ایک انسٹینٹ ہوا تھا رمضان میں مسجد اقصہ پہ اسرائیلی فورسز ہیں انہوں نے اٹیک کیا تھا اور سیچویشن اس ٹائم پہ بھی بہت ورس تھی اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں میں نے جو دھوان ڈراما ہے اس کا ایک ڈائلوگ کوٹ کیا تھا کتوں سے بھی بتر نہیں ہے کہ کتہ بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو وہ میری جو ویڈیو تھی وہ یوٹیوب نے میرے چینل سے ریموف کر دی تھی فلسطین میں حالات کیا ہیں کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس ویڈیو پہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے سوچنا پڑا کہ مجھے بناوں یا نہ بناوں یا یوٹیوب ریموف تو نہیں کر دے گا میرے ویڈیو کو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میرے پاس لفظ نہیں تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا بات کرنی ہے ویسے تو اوور آل میری ساری ویڈیوز بڑی کیجول اور بڑی نیچرل وی میں ہوتی ہیں پر آج میں ایسے ویڈیو بنا رہی ہوں جس طرح شاید ساری آرڈینس میرے سامنے بیٹھی ہے اور ایک آپ ایک تھوڑا اپنا خصہ بھی نکالتے ہیں اور اپنی دل کو بھی ہلکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت انیشل ٹائمز میں ایک خبر تھی بہت پرانی بات ہے وہ خبر میں نے خود پڑھی تھی کہ پاکستان میں جو فامی مرغی ہوتی ہے اس کی جو فیڈ ہے اس میں پک کانٹنٹ ملا تھا بہت پرانی بات ہو گئی کچھ لوگوں نے ریلائی کیا تھا کچھ نے نہیں کیا تھا پر بڑی خوفناک اور بڑی پریشان کن بات تھی اینیویز پھر دوبارہ وہ بات کبھی ڈسکس نہیں ہوئی اب جب میں اپنے ملک کے حالات دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم تو یقین کریں کہ بلکل مر چکے ہیں ہم لوگ جب میں یہ ویڈیو بناتی ہوں جب ہم اس سوشل میڈیا سے تعلق رکھ لیتے ہیں تو بہت ڈیفرنٹ قسم کی باتیں آتی ہیں انسان ہے شیطان آتا ہے آپ نے اس طرح بات کرنی ہے کہ آپ کی آواز افسردہ ہو آپ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں آپ کتنی خمزدہ ہیں آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ دی مومنٹ کیمرہ آف ہو جائے تو آپ اپنی روٹین پر واپس آ جائیں میں فرسٹ اف آل اپنی بات کرتی ہوں میں نیچے اپنے کمپاؤن میں واؤک کے لئے جاتی ہوں تو تین چار دن پہلے ہزبنٹ کے ساتھ میں نے کچھ ایک دو گانے سنے ترکش گانے تھے جو مجھے بہت پسند آئے باہر واؤک کرتے ہوئے میں وہ گانے سن رہی تھی اور یقین کریں ایک انجوائمنٹ فیل تھی بٹ ایک لمحے کو ایک ایسا احساس ہوا جس طرح کبھی اگر آپ فیل کریں کسی کے گھر میں فودگی ہو گئی ہو اور بہت تکلیف ہو اس نقصان کا اس کھو جانے کا آپ اپنی زندگی میں واپس بھی آتے ہیں پر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے ساتھ زیادتی ہے یا خود کے ساتھ زیادتی ہے اس ٹائم جب میں وہ لمحے اپنے گانے گنگنا رہی تھی اور انجوائی کر رہی تھی تو اتنا ایک شدید ایک گلٹ کا احساس ہوا کہ آنکھوں کے سامنے جو ساری سوشل میڈیا پر پکچرز اور ویڈیوز چل رہی تھی وہ آنکھوں کے سامنے آگئی چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں اس گانے کو سٹوپ کرنا پڑا میں نہیں انجوائی کر سکی اسی کمپاؤنڈ میں جہاں میں واک کرتی ہوں یہاں مسجد بھی ہے واک کرتے ہوئے ہمارے کمپاؤنڈ کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے جب مسجد کے مینار اور گمبت پر نظر پڑتی ہے تو نظر نہیں اوپر بڑتی یہ بڑی کوئی ڈائلوگ یا ایک ڈرامیٹک بات میں نہیں کر رہی میں اب آپ لوگوں سے سکرین پر ایک کچھ پکچرز شیئر کر رہی ہوں جہاں سوشل میڈیا میں سکرول کر رہی تھی تو یہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور میں ایک مال ہے امپوریم مال ہے وہاں پہ ایک سوشل میڈیا پہ ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہے ہیلوین سیلیبریشن کی اتنی دکھ تکلیف ہوا کہ اندازہ نہیں ہے خصہ بہت شدید آیا بہت شدید ایک اور کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے ایٹین کے نام سے ان کی سیلیبریشن کی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پکچرز چلیں ہم جب اپنے ایرگرڈ سراؤنڈنگ میں ایکٹریسز اور سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں تو جہاں کوئی چھوٹا سا کوئی ریپ کا یا کوئی مرڈر کا واقعہ ہو جائے تو سارے سوشل میڈیا کے سیلیبریٹیز اور سب لوگ آواز اٹھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آواز نہیں اٹھی تو جو پروپر آواز اٹھانے کا حق تھا وہ کہیں نظر نہیں آئی میں ریپیٹ کر رہی ہوں ہم جب سوشل میڈیا سے جس طرح میں بھی ایک چھوٹا ایک ریت کے ذرے کے برابر لوگوں کو شو کروانا ہے کہ ہم کتنے غم زدہ ہیں ہم لوگوں کو شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے تکلیف میں انفورچنیٹلی اتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس ٹائم پر جس مومنٹ پہ ہم کھڑے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کا انیلیسس کریں کہ ہم کہاں موجود ہیں اس ٹائم بھی یہ بات زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اگر میں نے مجھے دکھ منانا ہے یا مجھے دکھ شو کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو تو پتا چلے کہ میں دکھ اور تکلیف میں ہوں اور میں فلسطین اور غزہ کے لئے کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہیں میں نارمل میری جو موسٹی آرڈینس ہے وہ ہاؤس وائفز ہیں گھروں میں جو موجود خواتین ہیں لیڈیز ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں ہم خواتین جو گھر میں موجود ہیں ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کس طرح کی ہے ہم لوگ اس بات کا ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے کہا جب کوئی تک غلط کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے موں سے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرو لیسٹ جو منمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھو مجھے بات بتائیں ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس ٹائم سیچویشن کیا ہے ہمیں ہمارے بچوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اتنی سویر حالت ہے فلسطین کی ہم وہ بچوں کو ایمیجز کیسے دکھائیں آپ لوگ امیجن کریں بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں اس وہاں پہ فلسطین پہ موجود جو بچے اپنے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں میں لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی میں ماں ہوتے ہوئے میرے تین بیٹے ہیں اگر اس کی ڈیڈ باڈی یا لاش میرے ہاتھوں پہ موجود ہوگی تو میری کیا حالت ہوگی جس طرح آسمان ٹوٹ پڑے اور ہم لوگ اس سیچویشن کو انداز اس چیز کو فیل ہی نہیں کر پا رہے ہم اپنی سراؤنڈنگ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہوں گی ہم لوگ اپنی روٹین میں بلکل نورمل بزی ہیں بلکل بھی ہمیں ذرا برابر فرق نہیں پڑا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ فلسطین پہ اٹیک یا گزہ پہ اٹیک صرف وہاں کے لوگوں مسلمانوں پہ اٹیک نہیں ہے وہاں پہ مسجد اقصہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر خانہ کعبہ کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود نہ لیا ہوتا اپنے ذمہ داری نہ لی ہوتی کہ خانہ کعبہ اور انسانیت اور ایمان کے لیول پہ جہاں موجود ہیں اگر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا نہ خواستہ بیت المقدس مسجد اقصہ کے بعد اگر خانہ کعبہ بھی اٹیک ہوتا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے آئی سوئر ہم کوئی کپیسٹی ہی نہیں رکھتے کہ ہم کچھ کر سکیں ایک ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا ضرورت تھی ہم ماس کو اٹیک کرنے کی جہاں اتنا بڑا ہم لوگ ایک رییکشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کام کو اس ایکشن کو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی میں ان کی حمد کو سلام دیتی ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ اسرائیل کو بھی سمجھ آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے بے شک وہ جتنا پردہ اور جتنا اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں ہم اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں فالتو کا ایکشن لیا جو رییکشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے پاکستان میں موجود عوام اس بات پر ڈسکشن کر رہی ہے کہ ہمیں اسرائیلی پرادکٹس بائیکاٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ایک سوشل میڈیا انسٹرگرام پہ میں ایک اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی جہاں پہ خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ انہیں پرادکٹس بائیکاٹ کریں گے تو ہماری پوٹی پوٹی ایکانومی ڈسٹرگ ہو جائے گی ہم اس بات پر زیادہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ایکانومی بچانا ہے کچھ چیزیں اللہ پر بھروسے پر ہمارے ایمان کے لیول کو ٹچ کر جاتی ہیں جو ہم لوگ انڈسٹینڈ ہی نہیں ہوگی اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرتے ہیں ہماری پاکستانی عوام اس بات اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم تو دن رات مکڈانلڈز کھاتے تھے اگر یہ خبر نکل گئی ہے کہ مکڈانلڈز اسرائیلی فورسز اسرائیلی ان لوگ جو آرمی ہے ان کو فری کھانا دے رہا ہے تو ہم مکڈانلڈز کیسا کھائیں گے ہمیں چھپ کے کھانا پڑے گا یا ہم سب کو دکھا کے کھائیں گے لوگوں کے سکرین پر میں ایک اور پکچر شیئر کر رہی ہوں انہوں نے اناؤنس کیا کہ بڑی ایک نومینل سی اماؤنٹ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس کاؤز پہ ہم اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہم مکڈانلڈز اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ مکڈانلڈ نے ڈونیشنز فورڈ کی ہیں فلسطینیوں کے لئے ہم اس بات کو ڈیفنڈ کرنے کو نہیں ہے تیار کہ وہ اسرائیلی فورسز کو کیوں اپنا کھانا دے گا ہمارے لئے اس ٹائم موم جانے والا کھانے کا لکمہ زیادہ ضروری ہے اور وہ لکمہ بھی مکڈانلڈز کا ہو بیکاوز ہم تو مکڈانلڈز چھوڑ نہیں سکتے یہ تو ہمارا کھانا نہ گیا تو ہم تو مر جائیں گے اتنی ایک تکلیف اور میں اس ٹائم پاکستان کے جو حالات دیکھ رہی ہمارے پولیٹیشنز بھی ہماری عوام بھی ہمارے سیلیبرٹیز بھی ہمارے سوشل میڈیا بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں خدا نہ خواستہ ہم اپنے خبروں پہ دیکھتے کہ خانہ کعبہ پہ اٹیک ہے یا خدا نہ خواستہ ہم اس ایمان کے لیول پر ہی نہیں موجود ہم اتنی کوئی سکھ اور بیمار قوم بن چکی ہے کہ جس کا کوئی پاکستان کو ہم نے تباو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مجھے نہیں پتا کہ کس کی دعا ہے جس پہ ابھی تک موجود اور ابھی تک کھڑا ہے ہم سمجھتے ہیں اگر کسی نے ایک سٹیٹمنٹ دی جمائمہ یا ملالا نے اس سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اسرائیل اور فلسطین ہم دونوں کے لیے کھڑے ہیں جن جن کا نقصان ہوا کہ ہمیں ریالائز اور انڈسٹین کرنا ہے کہ کیا گڈ اور کیا بیٹ ہے ہم نے کس سائٹ پہ کھڑا ہونا اس بات کو ہم بلکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ غلطی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے ہم اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے سمجھ رہے کہ جو اتنے سالوں سے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا وہ کیا تھا اور ہم اس بات پر اسرائیلیوں کے ساتھ اور اپنے پوائنٹ کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہماس نے اسرائیل پہ ٹیک یا تو وہ بھی غلط تھا یہ چھوٹے چھوٹے اقبال برابر فرق ہے جس کو ہمیں خود کو مائے ہوتے ہوئے بہنے ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں بچوں کو اور خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے زندگی چلتی ہے چلتی رہے گی کوویٹ ٹائم بھی آیا جہاں پہ ایک لمحے کو لگا جس ہمارا ایمان جھنجوڑا گیا ہے اور ہمیں پریشانی ہو گئے کیسا تو نہیں کہ کل کو ہم مر جائیں گے پر ہم وہ قوم ہے کہ ہمارا کوویٹ بھی کوئی نہ بگاڑ سکا میں اس پرسپیکٹی میں کہہ رہی ہوں ہم لوگ کو بجائے اس کے کہ کوئی ہم راہ راست پر آ جاتے یا ہم میں انسانیت آ جاتی ہمیں کوویٹ بھی نہیں ڈر آ سکا آپ نے واش روم جانا ہے آپ نے بچوں کو صاف کرنا ہے آپ کی بشمار بیسک نیڈز ہیں جہاں پانی نہیں آرہا تو آپ نے کس چیز سے اپنی صفائی کرنی ہے آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کیا کھانا کھائیں گے آپ کو رات کو اندھیرے میں اسمان کی ستاروں کی کتنی روشنی ہو جائے گی جس پہ آپ گزارا کریں گے یہ چھوٹی معمولی باتیں نہیں ہیں ہم جہاں اتنے موڈرن ٹائم پہ موجود ہیں اور ہم ہر چیز کی انٹیپٹیشن اور بحث لے کر موجود ہوتے ہم اس بات کی انٹینسٹی کو اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ اس ٹائم فلسطین اور اس وہاں پہ موجود مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو دیکھ دو دن پہلے جو ہسپیٹل پہ اٹیک ہوا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انسان اپنا خسا کہاں سے نکالے میں کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتی اور یہ بات میں نے اپنی مجھے وہاں پہ ہیلپ کرنی ہے میرا ہزبن مجھے کہے گا کہ بھئی تم نے وہاں پہ کیا ہیلپ کرنی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ میں وہاں پہ لوگوں کو پانی پلاؤں گی لوگوں کو کھانا دوں گی میں ہمیں کو سوچوں کہ میرے پاس تین بچے بھی ہیں میرا شور سنبھال سکے یا نہیں سنبھال سکتا اتنی مانیوٹ لیول پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ پر سپورٹ کرنی ہے اگر ہم لیسٹ یا میں اپنے لیسٹ منیمم لیول پہ چلے جاؤں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کروں خود دعا دوں اپنی زندگی کا یہ جو دن کے چوبیس گھنٹے ہیں اس کا ایک ایک منٹ اس دعا کے لئے ہاتھ اٹھے کہ ہمارا ایمان ہے ہمارا مسلمان ہوتے وئے عقیدہ ہے کہ دعا میں بہت طاقت ہے ہم دعا کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس حالت دیکھیں بجائے اس کے کہ اس نسل کا جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہم ماں باپ کا ہے ہم جو ان کے ساتھ کر چکے ہیں اور ہم کر رہے ہیں قصور ان کا نہیں ہے ہم ماں باپ کا ہے اوپر سے ہماری جو پوری قوم اور ہمارے جو ریکویسٹ کرنی تھی کہ خدارہ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں اپنی پریورٹیز و اپنی پریفرنسز کو انڈسٹین کریں کہ ہمیں کس طرف دیکھنا ہے ہمیں کرنا کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو ایموشنلی ایک ڈیبیٹ اور گرمی وہ کہتے ہیں نا ایک بہت ایک محول کو گرما دینے واجی ڈسکشن ہو کہ واقعی فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس محول کو اس ایکٹیویٹی کو ہم نے گرمایا اپنا فل رول شو کیا گھر آگئے اور اپنی روٹین میں واپس ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس دنیا میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے یہ چھوٹی بھول گئے جس پہ ایک فلسطین ہی تھا جو اردو میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ کسی سے بھی ہم پاکستان سے نہیں ہو سکتے تو میں حیران ہو رہی تھی کہ کس بیس پر یہ بات کر رہا ہے ہم لوگوں کو ایز نیشن ایز قوم تھوڑا سا چیزوں کو دیفرنٹ انگل سے دیکھنا پڑے گا ورنہ کل کو یہ ٹائم ہم پر آئے اور اگر ہم پر یہ ٹائم نہ بھی آئے ہمیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا اس بات کو سوچنے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بیمار قوم تو ہم بن چکے سکھ قوم ہم بن چکے ہیں وہ بیمار قوم جس کا مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کیا علاج ہے میں اللہ سے نماز میں یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ کوئی نیک حکمران اتا کر دے وہ 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 پولیٹیکل پارٹیز جو ہلکی سی ایک امران خان پر کوئی ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو ہم سوشل میڈیا ایکٹیو کر دے تھے اس ٹائم سوشل میڈیا کہاں ایکٹیو ہے یا تو مجھے نظر نہیں آرہا اور اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ہوں میرے تین بیٹے میں اپنے شہر کے پاس تین بیٹے چھوڑ بھی جاؤں تو وہ نہیں سنبھال سکتا میں جذباتی ہو کر ٹکٹ کر کے میں جاؤں کہ مجھے وہاں جانا ہے بے شک میں وہاں پر پانی پلا دوں گی ان کے کپڑے چینج کروا دوں گی جو ایڈ آئی گی اس کو مینج کرنے میں ہیلپ کر دوں گی چیزیں پر میں اپنے لیول پہ یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اس بات کی انڈسٹینڈنگ ہو کہ ہم لوگوں کو کون سا ایکشن لینا چاہیے جو جو فیملی ٹرکی میں استمبول میں سیٹل ہیں آپ لوگوں سے میں کچھ سکرین پر کچھ برینڈ شیئر کر رہی ہوں وہ پروڈکٹ جو آپ بائی کارٹ کر اس کا جو سبسٹیوٹ برینڈ ہے آپ ٹرکش برینڈ یوز کر سکتے یہ چھوٹا سا ایک میری کونٹیبیوشن ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے میں ان تکلیف کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہم جب ماں باپ بن جاتے ہیں اور اگر آپ ایک لمحے کو اس سفید کپڑے میں اگر اپنے کمرے میں موجود کھیلتے بچے کو دیکھیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی تھوڑا سا اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھنے کے لئے زیادہ زور نہیں لگانا اپنے تھوڑا سا اپنی فیلنگ اور دماغ کو تھوڑی طاقت دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ماں اور باپ کی کیا حالت ہے اپنے بچوں کی لاش اٹھانا چھوٹی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ طاقت دے کہ ہم آنے والی نسل کو سمجھا سکیں کہ یہ والے امیجز فلسطین سے آ رہے ہیں آئینو اس پر ڈیبیٹ الگ ہے کہ یہ اتنے زیادہ دل دہلا دینے والے امیجز بچوں کو نہیں دکھانے چاہئے پر وہاں موجود جو بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم دنیا میں ہو کیا رہے بجائے اس کے کہ میرا بچہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ماما ہیلووین آنے والی آپ نے میرا کوسٹم تیار کیا ہے کہ نہیں کیا اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ خاص حفاظت بھیجے فلسطینیوں کے لئے میری خاص دعائیں اور بس میں یہاں پہ اپنی ویڈیو اینٹ کرتی ہوں تینک یو سو مچ بسم اللہ ع deja بسم اللہ عربي حفاظت مخ kol مل سا لہ